ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز آسے زرداری کی موت کی خبریں بے بنیاد قرار فاروغ ایچ نائک کہتے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے سابق صدر احتیاط سے کام لے رہے ہیں بڑوں کی بیٹک بے نتیجہ وزرائے تعلیم ایک پیچ پر نہ ہا سکے وزیر تعلیم کی زیر صدارہ اجلاس میں اتفاق نہ ہو سکا سینٹ میں چین سے اظہار ایک جہتی اور اظہار تشکر کی قراردار متفق کے طور پر منظور پاکستان کی مدد کرنے پر چین کا شکریہ ملک بھر میں کرونا مزید تین تیز جانے نگل گیا ہلاکتوں کی تعداد سات سو ستر ہو گئی جبکہ کرونا متاثرین کی تعداد پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی تک پہنچ گئی لوگ ڈاؤن میں تعلیم اداروں کے مسلسل بند ہونے سے طلبہ پریشان آرلائن تعلیم کا حل دھون لکالا وفاقی وزیر تعلیم صوبہ میں ہم آنگی پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی چاروں صوبائی وزیرائی تعلیم کی بیٹھک کوئی رنگ نہ لاسکی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ نوی اور گاروی جماعت کا امتحان نہیں ہوگا جن کے پاس نوی اور گاروی کا نتیجہ ہے انہیں دسویں اور باروی میں پرموٹ کر دیا گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ چور کیٹگریز کے طالبی علموں کے لیے ستمبر اور نومبر کے درمیان امتحان لیا جا سکتا ہے گیاروی کے نتائج سے غیر مطمئن طالب علم جو چند مزامین میں ہی پاس ہوئے وہ امتحان دے سکیں گے جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہوئے وہ بھی سپیشل امتحان دے سکیں گے سپیشل امتحان کے خواہش مند یا کم جولائی تک اپنے بوٹ کو آگاہ کر دیں شفقت محمود کی زیر صدارہ تمام صوبائی وزیرہ تعلیم کا اشلاس ہوا جس میں بنیادی فیصلے کیے گئے شفقت محمود نے کہا کہ چالیس لاکھ بچوں نے نوی دسمی گیاروی باروی کے امتحانات دینے تھے داہاں بچوں کی صحت کو بدے نظر رکھتے ہوئے ایسا فارمولا بنانا تھا کہ سال بھی زائع نہ ہو نوی اور گیاروی کا امتحان نہیں ہوگا بلکہ ان کلاسوں میں موجود طلبہ کو اگلی کلاسوں میں بھیج دیا جائے گا دسمی اور باروی جماعت کے طالبے علموں کا بھی امتحان نہیں ہوگا اور انہیں اگلی کلاسوں میں پرموٹ کر دیا جائے گا سانٹ میں چین سے اظہار ایک جیتی اور اظہار تشکر کی قرار دار متفق کے طور پر منظور کر لی گئی جس میں کرونا بوران میں پاکستان کی معاونت اور مدد کرنے پر چین کا شکریہ دا کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کی زیر صدارہ سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں چین سے اظہار ایک جیتی اور اظہار تشکر کی قرار دار متفقہ طور پر منظور کر لی گئی قرار دار راجہ زفر الحق نے پیش کی قرار دار میں کہا گیا کہ کرونا بوران میں پاکستان کی معاونت اور مدد کرنے پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں چین نے پاکستان کو طبی سامان ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان بھیجا قرار دار کے مطلب میں کہا گیا کہ پاکستان اور چین مل کر مشترکہ دشمن کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں چین کے خلاف پروپگنڈے کو مسترد کرتے ہیں جس کے بعد دار کرنے پاکستان میں پاکستان پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 35,788 تک پہنچ گئی جبکہ ایک ہی دن میں 33 افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 770 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1452 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 13561 سن میں 13341 خیبر پختونخواہ میں 525 بلوچستان میں 2249 گلگت بلتستان میں 482 اسلام آباد میں 822 جبکہ ایزاد کشمیر میں 91 کیسز رپورٹ ہوئے سن میں 234 پنجاب میں 223 خیبر پختونخواہ میں 275 گلگت بلتستان میں 4 بلوچستان میں 27 اور اسلام آباد میں 6 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اب تک 462 اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراقص مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان اسپتالوں میں 7295 بیٹس کا بندوست کیا گیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے میک اپ آرٹس زینب عارف کشمیری کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے اس لیے لاؤگ ڈاؤن کے دوران میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہوں اور آرڈر اور بکنگ بغیرہ بھی سوشل میڈیا پر ہی ممکن ہو جاتی ہے ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ سب انٹرنیٹ پر آپ کو ملے گی فیس بک پر سوشل میڈیا پر آپ کو ملے گی تو میں نے ہمیشہ سے یہ جو ہماری انٹرنیٹ ہے اس کو بہت زیادہ فوکس رکھا ہے اور میں وہی پر ہی تمام پوشل سیچ سائٹ پر ہی آرڈرز لیتی ہوں کرونا وارس کے بعد لاؤگ ڈاؤن کے نتیجے میں تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش کے بعد مستقبل کے مہماروں میں آر لائن تعلیم کا رجعان بڑھنے لگا تاہاں متوسط طبقے کے گھرانوں کے بچے سہولیات کی ادم دستیابی کے باعث مشکلات کا شکار ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مستقبل کے مہماروں نے تعلیمی اداروں کے مسلسل بند رہنے کے بعد آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدو جھوہ تیز کر دی ہے اس حوالے سے ماہر تعلیم ملک عبدالحفیظ کا کہنا تھا کہ آن لائن پاکستان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے مختلف لیویز نے دس بارہ سال پہلے ہی آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا آن لائن تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے نئی نہیں ہے آن لائن جو تعلیم ہے وہ مختلف لیویز پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھے بڑے شہروں میں پریولیش سکول سسٹمز یا پریمیر سکول سسٹمز نے یہ تقریباً دس بارہ سال پہلے شروع کر دیا تھا کرونا وارس کے بعد لاکڈاؤن کے دوران آن لائن تعلیم کے لیے سب ذہنی طور پر تیار تھے جہاں ایک طرف بچے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہی دوسری طرف متوسط طبقے کے گھرانوں کے طلبہ اور طالبات سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ادھر سندھ حکومت نے میٹرک اور انٹر کے ہمتحانات منصوب کر کے طلبہ کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزید تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ آئین میں تبدیلی کر کے بچوں کو پرموٹ کر دیا جائے گا آئندہ چھ ماہ تک سکول نہیں کھولیں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء معروف وکیل فاروق ایچ نائک نے آسزداری کی موت کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرونا سے بچنے کے لیے سابق صدر احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور معروف وکیل فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر آسف علی زرداری کی موت کی خبریں بے بنیاد ہیں وہ بیمار ہیں اور روپ صحت ہو رہے ہیں فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ آسف علی زرداری کے خلاف منگھڑک خبریں چلا ہی جا رہی ہیں کرونا سے بچنے کے لیے سابق صدر احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور کسی سے ملاقات نہیں کر رہے وہ اپنے گھر میں ہی مقیم ہیں نیپ قانون میں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر نیپ قانون بنائے اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی میں نے نیپ قانون میں ترمیم پر ڈرافٹ بنایا ہے جو اسٹیننگ کمیٹی کے پاس ہے میں نے انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سطح پر گرفتہ نہ کرنے کی تجویز دی ہے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے